اسلام علیکم dear students welcome back to biology fairies جی آج کا ہمارا topic ہے centrioles centrioles are paired barrel shaped organelles located in the cytoplasm of animal cell near the nuclear envelope and involved in the cell division dear students centrioles جو ہیں یہ pair کی form میں present ہوتے ہیں اور ان کی shape جو ہے یہ barrel shape ہوتے ہیں mostly animal cell کے اندر پائے جاتے ہیں animal cell کے cytoplasm میں nuclear envelope کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کا کام cell division کروانا ہوتا ہے cell division میں یہ help کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی definition یہ short introduction کہہ سکتے ہیں centrioles جو ہیں یہ membrane less organelles ہوتی ہیں ہمیشہ pair کی form میں موجود ہوتی ہیں اور یہ centrioles جو ہیں یہ ایک دوسرے کے right angle پہ پڑھے ہوتے ہیں means 90 کا angle بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کے around ایک fluid like material ہوتا ہے electron dense matrix ہوتا ہے جس کو ہم پیری centriolar material کا نام دیتے ہیں اب یہ پیری centriolar material اور centrioles کو ہم collectively centrosome کا نام دیتے ہیں اور centrosome جہاں یہ کہاں پہ موجود ہے یہ nuclear envelope کے پاس موجود ہے اگر ہم centrioles کے structure دیکھیں تو جو centrioles ہیں یہ micro tubules کے بنے ہوتے ہیں اور micro tubules 9 micro tubules ہوتے ہیں جو کہ cylindrical arrangement میں پڑے ہوتے ہیں اور ہر micro tubules کے اندر 3 further tubules پائے جاتی ہیں تو total ہوگی ہمارے پاس 9 metri battery 27 micro tubules ہوتی ہیں ایک centriole کے اندر اسے طرح سے دوسرے centriole کے اندر بھی اور یہ ایک دوسرے کے right angle پہ پڑے ہوئے ہیں جیٹیو سٹوڈنٹ اگر ہم اس کا diameter دیکھیں تو ایک micro tubules جو ہے وہ 250 nanometer in diameter ہوتی ہے اور several hundred nanometer in length ہوتی ہے جیٹیو سٹوڈنٹ اس کا function دیکھ لیتے ہیں centrioles جو ہیں ان کا basic function جو ہے وہ cell division کروانا ہے cell division میں کس طرح سے کہ جب S phase چل رہی ہوتی ہے تو S phase کے دوران جب chromosome divide کرتے ہیں cell cycle میں S phase جب آتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ chromosome divide کرتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہمارے پاس یہ centrosome ہے یہ بھی divide کر جاتا ہے means pair of centrioles جو ہیں وہ opposite pole کی طرف جاتے ہیں پورا centrosome opposite pole کی طرف جاتا ہے اور جب pro phase start ہوتی ہے متosis کے اندر جب pro phase آتی ہے تب اس کے اندر سے spindle fiber نکلنا شروع ہو جاتے ہیں spindle fiber بھی microtubules کے ہی بنے ہوتے ہیں tubulin protein کے بنے ہوتے ہیں تو اس centrosome کے اندر سے spindle fibers نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ spindle fibers microtubules کے بنے ہوتے ہیں اگر آپ نے microtubules کے further study کرنی ہے تو اس کا link میں دے دیتی ہوں آپ یہاں سے ویڈیو چیک کر لیجے گا تو dear student یہ spindle fiber جب meta phase آتی ہے تو یہ کروموزوم کے ساتھ اس کے گانیٹو پور کے ساتھ لگ کے اس کو stretch کرتے ہیں اور opposite pole کے طرف move کرتے ہیں opposite pole پر move کرنے کے بعد ان کا second function کیا ہے کہ یہ foro formation کرتے ہیں foro formation جیسے کہ cell جب اس کا dna divide ہو جاتا ہے تو center سے construct کرتا ہے cell foro formation ہوتی ہے تو foro formation میں بھی یہ centrales help کرتے ہیں تاکہ cell جو ہے وہ two میں divide ہو سکے ہیں اس کے بعد اس کا کام کیا ہے کہ یہ سیلیا formation کرواتا ہے جیسے ہم بات کریں پیرامیشیم کی یا bacterial cells ہوتے ہیں ان پر سیلیا اور ان کے پر فلیجالا وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو یہ سیلیا اور یہ فلیجالا اگر ہم ان کے internal composition دیکھیں internal structure دیکھیں تو یہ بھی micro tubules یعنی کہ tubulin protein کے ہی بنے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے اندر کیا کروا رہے ہیں لوکو موشن میں help کروا رہے ہیں وہ سیلیا کو لوکو موشن کے لئے یا فلیجالا کو flipping کرتے ہیں لوکو موشن یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنے کے لئے use کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کا کام کیا ہے کہ یہ لوکو موشن میں help کروا رہے ہوتے ہیں تو دیو سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر اس میں ایک short question ہی بنتا ہے what is the function of centriole دیو سٹوڈنٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like, subscribe and share ضرور کیجئے گا thank you and Allah حافظ